اسلام علیکم میں ڈاکٹر شراجی اگر آپ کو کھانسی ہے ریشہ ہے کافسہ بنا رہتا ہے میوکس بنا رہتا ہے وائٹ کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے اس کے علاوہ انچا سنائی دیتا ہے کانوں سے اگر کوئی مواد نکلتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹ کی بماری ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو اس میڈیسن کا نام ہے آپ کو شاید بتا ہی ہو کالی میور کالی میور ہمیوپیتھک میڈیسن ہے اس کو آپ نے کونسی پاور ملینا ہے ترکہ کار کیا ہے یوزیز بغیرہ پرائز سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا شروعات سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کالی میور ہمیوپیتھک میڈیسن کا مین ایکشن کیا ہے یہ ویوکس کو کم کرتی ہے ناک اگر بہتا ہے چھنکیں آتی ہیں الرجی ہوتی ہے ناک سے مواد نکلتا ہے سفید گلر کا کانسی ہے کاف وغیرہ ریشہ سے بنا رہتا ہے پرانی کانسی ہے کرانک ڈیزیز ہے اور ریشہ جو ہے وہ سفید گلر کا نکلتا ہے یہ علامت آپ نے زیر میں رکھنی ہے کالی میور کے مریض میں جو بھی مواد نکلتا ہے کاف وغیرہ ریشہ سے نکلتا ہے وہ سفید گلر کا نکلتا ہے کان سے آنک سے ناک سے موں سے تو کالی میور میڈیسن استعمال کی جاتی ہے جس کے علاوہ گلے کی کوئی حرابی ہے تھرارٹ انفیکشن ہے لیرنجیٹس انفیکشن ہے ٹانس لیٹس انفیکشن ہے تو کالی میور میڈیسن کا بہت ہی اچھا رڈس ملے گا کالی میور کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سر پر اس کے علامات کیا ہیں سکری ہو ڈینڈرف ہو سفید رنگی سکری اور ڈینڈرف ہو کرنڈ سے بنتے ہو اور موادسہ بنتا ہو سکری سفید کلر کی نظر آئے گی تو کالی میور میڈیسن استعمال کیاتی ہے اس کے علاوہ آئیز پر اس کے علامات کیا ہے آنکھوں سے اگر پانی آتا ہے انفیکشن ہے دندلہ دکھائی دیتا ہے ایسے اگر آپ کو جو ہے کسی چیز کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جائے کے کلیر ہوتا ہے دندلہ سا جالہ سا نظر آتا ہے تو آئیز پر کالی میور کی یہ علامات ہیں اس کے علاوہ مو پر اس کے علامات کیا ہیں ٹانسلیٹس کا مسئلہ بنتا ہو بار بار ٹانسلیٹس کا مسئلہ بنتا ہے زبان جو ہے سفید کلر کی نظر آتی ہے خلقی سی گری رنگی بھی نظر آتی ہے اور ریشہ جو ہے وہ سفید کلر کا گلے سے نکلتا ہے اور یہ مسئلہ اگر آپ کو بیس پچیس دن سے چل رہا ہے تو کالی میور میڈیسن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ائر پر اس کے علامات کیا ہیں کان پر علامات کیا ہیں انچہ سنائی دیتا ہو بہرہ پن ہو یا پھر کانوں میں رنگنگ سنائی دیتی ہو شٹی کی آواز آتی ہو شور کی آواز آتی ہو لیٹنا مشکل ہو جائے سونا مشکل ہو جائے چلنا پھر نہ مشکل ہو جائے کانوں سے مواد نکلتا ہو گاڑا سفید کلر کا بار بار کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے کان بہتا ہے سفید کلر کا مواد نکلتا ہے تو کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھ ایرز دیتی ہے اس کے علاوہ نوز پر اس کے علامات کیا ہیں سائنوسائٹس کا مسئلہ ہو نزلہ جو ہے وہ گاڑا سفید کلر کا مواد نکلتا ہو چھنکیں آتی ہوں الرجی رینائٹس کا مسئلہ ہو یہ مسئلہ اگر آپ کے ساتھ پچیس تیس دن سے چل رہا ہے آرام نہیں آرہا تو کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھ ایرز دے گی اس کے علاوہ گلے پر اس کے علامات کیا ہے ٹانسیلائٹس کے کیسز میں یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے فولیکولر ٹانسیلائٹس کے کیسز میں میڈیسن استعمال کی جاتی ہے ٹارچ کی مدد سے اگر ٹانسیل چیک کریں لمبے بڑے ہوئے ہوں گے اوپر سفید قسم کے دانے نظر آئیں گے تو ایسے کیسز میں کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھ ایرز دیتی ہے اس کے علاوہ تھرات انفیکشن کے لیے لیرینجائٹس انفیکشن کے لیے اس کے علاوہ فیرینجائٹس انفیکشن کے لیے یہ مسئلہ اگر آپ کو بار بار بنتا ہے یا پھر پندرہ بیس دن سے پچیس دن سے آپ کے ساتھ گلے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اس طرح اگر بندہ کرتا ہے اور سفید کلر کا مواد نکلتا ہے گلے سے تو کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھ ایرز دے گی اس کے علاوہ کالی میور کے مریض کی پیڑ پر علامات کیا ہیں مسالہ دار چیزیں کھانا پسند کرتا ہے مریض آئیلی چیزیں تیلو والی چیزیں جو کھانا پسند کرتا ہے پیڑ پھولا ہوا سا رہتا ہے اپھارا سا بنا رہتا ہے ایسیڈیٹی تضابیت وغیرہ بنی رہتی ہے اس کے علاوہ پیڑ کے کیڑو کی وجہ سے مقد میں خارش ہوتی ہے کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھ ایرز دے اس کے علاوہ میدے پاریس کی علامات کیا ہیں چکنائی والی چیزیں اس کو حضم نہیں ہوتی ایسیڈیٹی بنی رہتی ہے تضابیت بنی رہتی ہے گیسٹرک بنتی ہے موں میں پانی سا بنا رہتا ہے اس کے علاوہ مریض کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے لیکن اگر وہ پانی پی لے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فی میلز میں اس کے علامات کیا ہیں لکوریا کے لیے جو میڈیسن استعمال جاتی ہے اگر سفید کلر کا وائٹ کلر کا ڈسچارج ہے تو جو میڈیسن بہت ہی اچھ ایرز دے گی اس کے علاوہ ایکنی پیمپلز میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں کے اگزیما میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اور ایکنی سفید کلر کے اگر نظر آتے ہیں تو جی میڈیسن بہت ہی اچھا ریز دے گی اس کے علاوہ خانسی پر اس کی علامات کیا ہیں کف پر سانس پر تنفس پر بار بار خانسی ہوتی ہے لگاتار خانسی رہتی ہے اور بیس پچیس دن اسی طرح آپ کا مسئلہ چل رہے ہیں خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی گاڑا سفید کلر کا اگر مواد نکلتا ہے انچی عواد والی خانسی ہے وہ پنگ کف ہے تو کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھا ریز دیتی ہے اس کے علاوہ اکیوٹ برونکائٹس کے لئے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے سفید کف نکلتا ہے جو مریض خانسی کار کے موں سے تھوک نہیں سکتا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے اور تکلیف دے خانسی ہوتی ہے تو کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھا ریز دے گی الرجی والی اگر کانسی ہے تو بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا ریز دے گی لکھتے وقت اگر مریض کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں ایسے اکڑ جاتے ہیں تو کالی میور میڈیسن بہت ہی اچھا ریز دیتی ہے مریض کی علامات جو ہیں رات کے وقت بڑھتی ہیں جب بستر میں لیڑ جاتا ہے رات کے وقت اس کو اکثر گھنٹیاوی دردیں ہوتی ہیں جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں اور درد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ مریض کو مجبوراً اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے تو ایسے کیسز میں کالی میور میڈیسن استعمال جاتی ہے جس کی بستر کی گرمی سے اور ہاتھ کر رات کے وقت علامات بڑھتی ہیں دیئر فینز یہ تھی ساری کالی میور ہومیوپیسہ کی سائنس سیمٹمز علامات وغیرہ اب میں آپ کو بتا دوں یہ میڈیسن آپ نے کون سی پاوری میں استعمال کرنی ہے کالی میور آپ سکس ایکس ٹیبلٹس میں استعمال کر لیں یا پھر ٹویل ویرس ٹیبلٹس میں بہت یہ چیلنج دے گی کچھ اس طرح سے ہے کہ پانچ بچ گولیاں آپ نے استعمال کرنی ہے دو گھوٹ پانی میں ملا کے پی لیں یا پھر ویسے اگر آپ چوشنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ویسے کر لیں ڈاکٹر ایکوچ کمپنی کی ویلما شویبے کمپنی آپ نے استعمال کرنی ہے پاکستان میں یہ آپ کو بارہ سو روپے کی احسانی سے مل جائیں گی صبح دو پہر شام کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنی ہے تو کر لیں کھانے کے گھنٹ ہے بہت استعمال کرنی ہے تو کر لیں اومیہ پیچھر کے سٹور سے آپ کو سانی سے مل جائے گی کہہ سے نہیں مل دی تو آپ مجھ سے بھی مغوا سکتے ہیں ویسے اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیں 0315710024 ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تکرے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گے